سلام علیکم کیسے ہیں بھائی صاحب خیرت سے ہیں والیکم سلام آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ کیسے آنے بہت نظر بانی آپ اچھا میں اہلہ سنت سے ہوں کراچی پاکستان میں اہلہ سنت سے ہوں ان کو سنتا تھا انجینئر صاحب تو میری اپنی بھی ریسرچ تھی سیرہ میں نے خود بھی پڑھی ہوئی تھی لیکن یہ جب دو چیزیں میں نے جب دیکھی نا یہ حدیث سکلین اور قرآن اور علی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں کے پھر اس کے بعد میرا تھوڑا سا وہ بالکل قدرتی پر رینڈم لی کوئی آپ کی ویڈیو آگئی اس کے بعد باتیں کھلتی گئیں کھلتی گئیں مجھے تھوڑی سی چیزیں ایک پوچھنی تھی ایک تو یہ نبی کا قتل ہوا تھا یہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی اس سے مجھے حوالے دے دیں گے تو اس میں حوالے بہت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہوئی ہے میں دکھا دیتا ہم آپ کا حوالے ایک کتب سے حوالے ہیں چاہیئے مخالفین کے کتب سے کس کتب سے چاہیئے دونوں سے دے دیں پہلے مخالفین سے دے دیں تاکہ ابھی تو میرے گھر پر جگڑا ہوگیا اس بات پر میں نے آئیشہ کے بارے میں کچھ بہت زیادہ کچھ یہاں پر گھر پر بات کر دی وہ سننی گھرانہ ہے تو جگڑا ہو گیا یہ بھی ایک مسئلہ تھا ہے والد صاحب نے کہا ایسی باتیں نہیں کرو مار دیں گے تمہیں اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی یہ بہت ساری کتابوں میں ہیں مجھے حوالے چاہیئے ان کے یہ حوالے دے رہتے ہیں دیکھیں یہ کتاب المصدق السحیح حاکم انشابوری حاکم انشابوری کی کتاب مصدرق یہاں پر حاکم انشابوری کی کتاب مصدرق صحیحین جلد نمبر چین چاب دار الفکر بیروت لبنان چپیہ سنہ دو آزار نو دار الفکر بیروت میں کتاب المغازی والسرایہ صفحہ نمبر کونسا ہے بھائی صفحہ نمبر ہے دو سو پچکتر حدیث نمبر چار سار چار سو انچاس یہ بخاری اور مسلم دونوں کی شرط پر صحیح ہے حاکم نے کہا چار آزار چار سو انچاس چار آزار چار سو انچاس زہبی صاحب نے کہا علیہ شرط البخاری و مسلم دونوں نے کہا مسلم نے اس نے آکم نے بھی کہا ہے اور زہبی دونوں نے کہا کہ یہ بشرت بخاری و مسلم یہ حدیث صحیح ہے حدیث کیا ہے مہربازی حدیث یہ ہے حدیث یہ ہے چار آزار چار سو انچاس عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس سے کہ میں ایک دفعہ قسم کھا ہوں کہ پیغمبر شہید نہیں ہوئے مجھے زیادہ پسند ہے کہ نو مرتبہ میں قسم کھا لوں پیغمبر شہید ہوا قتل ہوا دوسرے الفاظ میں ایک دفعہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر شہید نہیں ہوئے لیکن میں نو دفعہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر شہید ہوا ہے یعنی پکہ کر رہے بلکل کہتا ہے میں نو دفعہ قسم کھا ہوں مجھے اچھا لگتا کہ نو دفعہ بیٹھ کے قسم کھا لوں عربی سبان میں یہ بہت دفعہ اس دفعہ کہتا ہے کہ میں دس دفعہ اس دفعہ میں سات دفعہ تمہیں کہہ دیا اس کا مطلب سات دفعہ نہیں ہوتا یعنی بہت دفعہ مہاورتن مہاورتن میں ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں میں نے ایک دفعہ دو مرد پر اس کو سمجھا دی گئے پھر میں اس کو کہا میں نے دس دفعہ تجھے کہہ دیا وہ تاہیہ نے بہت دفعہ کہہ دیا ظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جتنا مرضی میں قسم آپ چاہتا ہے میں قسم کہتا ہوں کہ پیغمبر شہید ہوئے ہیں اور میں ایک دفعہ بھی قسم نہیں کہوں گا کہ وہ شہید نہیں ہوئے لئن احلف تسعا ان رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ قتل قتلا احبو الی من احلف واحدة انہو لم يقتل ایک دفعہ لم يقتل عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن مسعود و ذلك ان اللہ اتخذه نبیا و اتخذه شہید اللہ تعالیٰ نے انکو نبی ببنایا اللہ تعالیٰ نے انکو شہید بشہادت هذا حدیث سیئے لا شرف الشیخ حدیث سیئے ان کی شہادت یہ تو ثابت ہے ان کی شہادت ہوئی ہے شہادت کس طرح ہوئی ہے یہ کس طرح ہوئی ہے یہ یہاں کے بعد ہے تو یہاں پر کہ نبی صل اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں تو شہید نہیں ہوئے کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے نبی صل اللہ علیہ وآلہ ایک منٹ میں بول لوں ہمیں تو بچپن سے ہمیں تو بچپن سے یہ پٹی پڑائی گئی ہے کہ ایک خیبر میں وہ زیر کھلا دیا تھا لیکن وہ بوٹی بولی تھی صحابہ شہید ہو گئے لیکن آپ صل اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی اور اس کا جو اثر ہے وہ دو چار سال بعد لیکن یہ مجھے بات حضم اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی کہ چار سال بعد زیر کا اثر مجھے کہتے تھے یہ شہادت کا رتبہ اللہ تعالی نے دینا تھا تو اس طرح دیا تو ہمیں تو یہی بات بچپن سے ہی پڑائی گئی دوسری بات ایک اور بات میں نے آپ کی ویڈیوز میں دیکھی تھی کہ ہمارے یہاں نے دیکھا ہے صحابہ پہ جرہ واقعی نہیں کرتے صحابہ مطلب سب کو صحابہ سمجھتے ہیں کوئی بھی ہو جرح صحابہ اور مسئلہ ہے پہلے ہم ان کی شہادت کی بات کریں تو یہ حدیث جو ہے نصر مصدرک میں نے یہ اور بھی خطب میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے اب ان کی شہادت کیا اس سے ہوئی ہے یہودی یہودیہ نے یہودی عورت نے خیبر میں ان کو زہر دینے کی کوشش کی وہ تو رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے کہ وہ جب کھانا لائے گیا تھا تو وہ پہلے غمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دنبہ ہے دنبہ کے جو قرآن تل لے گتا یا بکرے کا لے گتا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں زہرالہ دو مجھے نہ کاؤ یہ تو ان کا اعجاز ہے تو دوسرے نے ساتھ جو بیٹا تھا تو وہ اسی وقت مر گیا تھا نا جس نے کھایا تھا یہ تو ان کا اعجاز ہے یہ کہ بکرے نے کہا تھا ان سے تو اگر اس نے کہا تھا اس کے باوجود انہوں نے لقمہ اٹھا کے کہا ہے یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو سنایا جاتا ہے کہ وہ اسی زہر کے اثر سے مر گئے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات کہا جاتا ہے کہتے ہیں لقمہ موہ میں رکھا تھا وہ یہ لوگ کہتے ہیں کھایا نہیں یہ لیکن حدیث کوئی نہیں ہے حدیث کوئی نہیں ہے کہ اسی زہر سے وہ مرے تھا ٹھیک ہے نا ابھی آپ زہر اگر کوئی شخص زہر کہا بھی لے یا تو اسی وقت مر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے پر اس طرح نہیں کہ وہ چلتا پر رہا ہے ٹھیک ہے صحیح جنگے کر رہا ہے سفر کر رہا ہے حج پہ جا رہا ہے فتح مکہ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا نہیں ہے پرسٹیگل تو بات ایسی ہے حدیث کوئی نہیں ہے اگر کوئی حدیث ہوتی ہے کہ انہوں نے خود کہا ہو میں اسی اثر سے مر رہا ہوں پھر تو بات ہے نا بات ہے یہ تو صرف علماء کے نظریات ہیں ان کو کیونکہ جنگ میں وہ شہید نہیں ہوئے مدینہ میں اور وہاں پہ یہودی وغیرہ تو تہ نہیں ان کا صفائی ہو چکا تھا کہ انہوں نے زہر دی ہو پھر کس نے زہر دی پھر کس نے زہر دی تو ان کو جب کچھ نہیں ملا یہ ان کا استنبات ہے ان کا اجتہاد ہے اس خیبر والی زہر سے وہ مرے یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ علماء کی بات ہیں لیکن اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے یہ روایت بہت ہیں ان کا ازواج نے زہر دیا ایک آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی اس میں آپ نے آئیشہ کی ایک جو نونسنسکل بخاری کی تھی نونسنس کیا کہوں انگریزی میں سینس نہیں بن رہا تھا صدیس کا کہ سب کو دوہ خلا دو وہ کونسی حدیث حدیث نمبر اس کا بتائیں میں کہہ کہ دکھا دیتا ہوں بلکہ حدیث نمبر بھی دکھا دیتا ہوں بخاری میں حدیث نمبر اللہ آپ کا بلا کے لئے چار ہزار چار سو اٹھاون کونس سات سو بارہ دو مقامات پر ہیں چار ہزار چار سو اٹھاون اور پانچ ہزار سات سو بارہ چہاں وہ حدیث میں ایک دکھاتا ہوں دونوں کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ خود دیکھ لینا یہ کتاب ہے بخاری یہ کتاب چپی ہے سنہ دو ہزار بارہ میں بلکہ دو ہزار ایک میں دو ہزار ایک میں بیروت لبنان میں حدیث یہ ہے چار ہزار چار سو اٹھاون چار ہزار چار سو اٹھاون عائشہ کہتے ہیں لددناہو فی مربہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے لدود بولتا ہے مریض بیمار کے موں میں دوائی ڈالا ہم نے ان کے موں میں دوائی ڈالیا فَجَعَلَ يُشِیرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُدُّونِ انہوں نے اشارہ کیا شدید بیمار تھے شاید بول نہیں سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کہ مجھے دوائی نہ کلاو میرے موں میں نہ ڈالا کرو فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيدَ لِلْدَوَا فَلَمْ تو ہم نے کہا کہ یہ بیمار ایسی ہوتا ہے کہ ان کو دواب مزہ نہیں اچھا نہیں لگتا پٹا ہے وغیرہ تو اس لئے ہم نے ان کو زبردستی کھلا دیا اچھا یہ بچے کے لئے ہو سکتا ہے سردار انبیاء کے لئے نہیں ہو سکتا ایک آدمی ہے سترے سٹھ سال عمر ہے پوری دنیا کا وہ لیڈر ہے آخری لیڈر ہے بھئی اشارہ سے منع بھی کر رہا ہے اشارہ سے منع بھی کر رہا ہے اور نبی ہے اور نبی ہے اس کا ہر حکم واجب اعتاعت کرو اس کے موجود اس کے موں میں زبردستی لال رہا ہے تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ ایسے بیمار کو دوا کٹی لگ رہی ہے تلخل لگ رہی ہے جب وہ ان کی عالت بہتر ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا کہ مجھے دوایی نہ کھلاو زبردستی قلنا کراہیت المریضی لدوا ہم نے کہا کہ آپ بیمار تھے بیمار اسی طرح ہوتا ہے دوا جو ہے اچھی نہیں لگتی دوا کا مذہب وغیرہ سخت ہوتا ہے فَقَالَ اللَّا يَبْقَأَ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدْ وَأَنَا أَنضُرُ إِلَى الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يُشِدْكُو انہوں نے کہا کہ گھر میں سب کو دوایی کلاو اب یہ بڑا عجیب ہے اور عباس کو نہ کلاو کہ انہوں نے وہ آپ کے ساتھ نہیں تھا عباس یعنی اس معاملے میں شرک نہیں تھا عباس کو نہ کلاو عباس شاید بعد میں آئے ہیں عباس ان کے ساتھ نہیں تھا میں نے دیکھا عباس آپ کے ساتھ نہیں تھا عباس کو نہ دکھا کلاو دوسرے خود اس میں سے کھا لو یہ بڑا عجیب ہے کیوں اگر وہ دوایی ہی ہے بیمارے سے بات نہیں کہتا اگر چھوٹا بچہ زد کرے یہ کٹا ہے بھائی کڑوا ہے سب کو کلا دو زد پوری ہو جائے نا بچے ہوتا ہے اگر آپ ایک بچے کو مثلا کٹی دوایی کلاتے ہیں تو وہ کہتا ہے دوسرے کو بھی کلاو یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک بڑے آدمی کے لیے یہ اس کا فائدہ کیا ہے یہ بہت ہی یہ عجیب ہے اس طرح نہیں ہو سکتا اس سٹوری میں کھٹنگ ہے اگر وہ زہر تھا اگر وہ زہر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جیسے تم نے مجھے کہا تم خود بھی اس پر سے کہا لو نا سنس تو یہ کرتا ہے یہ کتنے عرصے بعد پر انتقال ہوا ہے پھر وہ عدیث میں نہیں کتنے عرصے بعد انتقال ہوا ہے لیکن وہ اسی بیماری میں تھا ہے آخری بیماری میں کہ جس کے بعد انتقال ہوا ہے ایک دن دو دن تی دن اب میں اپنے کتب دکھاؤں گا اب میں اپنے کتب ابھی دکھاؤں گا تو اس روایت میں نہیں ہے کہ کتنے دن بعد شاید ایک دو دن پہلے دو تین چار دن پہلے دوائی کا اثر مختلف ہوتا ہے انسانوں پر اگر یہ جو آئیشہ نے زبردستی ان کو کھلایا ہے اگر یہ زہر ہے تو میک سنس کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں کہ مجھے نہ کھلاو کیونکہ دوائی ہے نہیں اگر دوائی ہے تو وہ تو وہ کیسے مخالف ہو سکتا ہے ان دوائی کے اور اگر یہ زہر ہے تو میک سنس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم سب کو کھلاو جو لوگوں نے ان کو زبردستی کھلایا ہے ان کو بھی کھلایا جائے سارے مرو سارے مرو ہاں تاکہ اگر تم واقعا کہتا ہے دوائی تو تم خود بھی کالو نا اس میں سے ابباس کو نہ کھلاو ابباس تمہارے منصوبے میں شریک نہیں ہیں تب ہی میک سنس کرتا اچھا وَإِلَّا یہ دوائی ہو انہوں نے یہ میک سنس نہیں کرتا یعنی اس کی کوئی مطلب ہی نہیں بنتا اچھا اب یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی دوائی کھلائی گئی ہے تو میں آپ کے ختمت میں کچھ حادیث آب پیش کروں شیعہ کتب سے یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر بائیس ہے کتابو جلد نمبر بائیس دارحیات طراث العربی جلد ثالث ثانی والعشرون یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہے تاریخ نبینا اس میں آئیشہ و رحفظہ کے احوال ہیں آئیشہ و رحفظہ کے بلکل سیرہ ہے کئی مجلدات پر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ بحار الانوار دس مجلدات ہیں اس طرح اس میں جلد نمبر بائیس جو ہے اس میں یہ ہے وہ روایت کرتے ہیں کتاب علی بن ابراہیم قومی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظہ سے کہا میرے بعد خلافت تیرے والد کو ملے گی کیونکہ وہ حفظہ جاؤ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے آپ اپنے بیوی ماریہ کے پاس کیوں جاتے ہیں ان کے ماریہ بڑی خوبصورت تھی اور وہ ایک بچے کا ماں بھی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بھی عطا کیا تھا ابراہیم علیہ وسلم پھر ان کی وفات ہو گئی تھی آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تم کسی کو نہیں بتانا اگر کسی کو تم نے بتایا تم پر اللہ کی لعنت ہے خلافت تیرے باپ کو ملے گی میرے بعد اس نے کہا چلے میں کسی کو نہیں بتاتا آپ مجھے بتایا آپ کو کس نے بتایا انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بتایا وہ افسر نے پھر آئیشہ کو بتایا آئیشہ نے ابوباکر کو بتایا ابوباکر نے عمر کو بتایا جب آپس ان کو پتا چل گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعا انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے ابوباکر خلیفہ بنے گا انہوں نے تہیہ کر لیا انہوں نے کیا تہیہ کیا بلے اجتمع عربعہتن انہوں چاروں نے فیصلہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیتے ہیں اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی یہ کون سے سورہ آیات ہے سورہ تحریم ہے آیت نمبر پانچ اچھا ہے تم دونوں عورتوں کی تمہاری دل ٹیڑی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم دشمنی کروگی یاد رکھو کہ اللہ اس کا ناصر ہے جبرائیل اس کا ناصر ہے اور صالح المؤمنین علیہ السلام اس کے ناصر ہے ایک اور حدیث دیکھو ایک اور حدیث میں آپ کو دیکھو اچھا یہ کتاب خوارج خرائج والجرائح میں ہے حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے کہا میں اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا اسی طرح زہر سے مرے تھے میں بھی زہر سے مروں گا اور میری بیوی مجھے زہر دی یہ بحار الانوار ہے جل نمبر یہ جل نمبر چوالیس ہے چوالیس چابدار احیات طرات العربی سفر نمبر ایک سو ترپن میں حدیث نمبر تیس امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلی انہوں نے اپنے اہل بیسے کہا انی اموتو بسامی کمامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قالو من یفعلو ذالک قال امرأتی جعدہ بنت العشعث بن قیس میں اسی طرح مروں گا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی یہ زہر سے لوگوں نے پوچھا کون آپ کو ان کے اہل بیت نے پوچھا کون آپ کو زہر دے گا انہوں نے کہا میری وائف میری زوجہ اشعث بن قیس وہ ایک صحابی تھا اور وہ ابو باکر کا بہنوئی تھا اس کی بیٹی سے امام حسن علیہ السلام کئی شادی آتی ہیں انہیں سے شادی تھی ان کی بیٹی سے اس نے ابو باکر کی بتیجی بنے گی ابو باکر کی بتیجی یا ستیلی بتیجی ابو بگر کی بتیجی سے بتیجی نہیں بہنوئی سے نہیں بانجی سے ان کی بانجی سے ابو باکر کی بانجی سے انہوں نے زہر دیا تا جی مزید والا اچھا دوسرا یہ تھا کہ بی بی فاطمہ پر حملہ یہ یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلیم بن کیس کی کتاب ہے اسی میں یہ واقعہ ہے نہیں آپ سے پہلے ایک شخص آیا اس نے اسی سوال کیا میں نے اس کو حوالے دیا آپ یہی جو پروگرام ہے اس سے ایک گھنٹے پہلے چلے جائیں آپ سے پہلے یہاں پہ ایک شخص آئے تھے وہ لاہور سے نوجوان تھے انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہتا ہے انجینئر صاحب یہی کہتا ہے میں نے اس کو حوالے دکھا دیئے تھے اب دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے ایک شخص دیکھ چکا ہے اسی کلپ میں یعنی کہ اس کے علاوہ ہے اس کے علاوہ حوالے ہیں میں نے حوالے دکھائیں یہی جو پروگرام ہے اسی کلپ کو آپ ریپلے کر دیں ابھی جو آپ کی سوال ہے اس سے ایک گھنٹے پہلے چلے جائیں لگ بلگ اس میں آپ کو مل جائے گا اچھا مجھے دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اہلِ بیت میں یہ صرف پانچ ہیں اہلِ بیت علیہ السلام رسول پاک کی زمانے میں جو زندہ تھے جن کی پیدائش ہوئی تھی وہ پانچ ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المؤمنین فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ امام حسین علیہ وسلم ان کے زمانے میں جن کی پیدائش ہوئی تھی وہی پانچ تھے لیکن آئیت تطہیر میں جن لوگ شامل ہیں ان میں نو اور بھی شامل ہیں لیکن ان کی ولادت نہیں ہوئی امام زین العابدین علیہ السلام باقر علیہ السلام بارویں امام تک یہ امام حسین علیہ السلام کے صلب میں تھے وہاں پہ موجود تھے لیکن ان امام حسین علیہ السلام کے صلب میں ان کے پیدائش نہیں ہوئی تھی پانچتان پاک جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ تھے مدینہ منورہ میں قسا کے اندر اور مباحلہ کے میدان میں اور دوسرے مقامات ان کی فضیلت ہے اور بڑی فضیلت ہے باقیہ امام علیہ وسلم یہ سارا مجھے پتا ہے یہ کلیر ہے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا یہ اہل بیت میں آپ کہتے ہیں یہ پانچ ہیں باقی جب ہم کہتے ہیں پانچ ہیں جب ہم کہتے ہیں پانچ ہیں یعنی دوسرے صحابہ ازواج نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اہل بیت میں ازواج تو نہیں ہے باقیہ امام علیہ السلام نہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقیہ امام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے جو صاحب زادہ ہیں ان کی ولادت ہے کس سال کو ہے سنہ 38 کو ولادت ہے سنہ 38 کو یعنی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھائیس سال بعد ان کی ولادت ہے ان احادیث میں ان کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو کملی کی نیچے لیا ہو لیکن بہت سارے احادیث میں ہمارے ہاں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام پھر امام حسین علیہ السلام پھر ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام پھر امام باقر علیہ السلام سب بارہ اماموں کے نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بتا دیا اچھا حسن میں یہ کوئر بات تھی یہ جیسے اہل سنت میں یہ ہے کہ حدیث ہیں تو یہ سکر رہا ہے اس کی حدیث سائنسز آپ کو پتا ہے یہ کرتے ہیں نہیں سمجھائے سوال نہیں سمجھائے حدیث سائنسز جو ہے کس سے حدیث لینی ہے اہل سنت میں یہ طریقہ ہے یہ سکر راوی ہے اس نے اس سے سنا کوئی منکتہ نہیں ہے مطلب یہ اس طرح وہ پھر اس طرح یہ تصدیق کر کے اور صحیح کرتے ہیں کہ بھئی اس کا ایماندار آدمی تھا جھوٹا نہیں تھا سچا تھا یاداش کیسی تھی یہ چیزیں ہیں ساری حدیث سائنسز میں فکہ جعفریہ میں کیا طریقے کار ہے کہ مقصد آئیمہ کی ہمارا تک بات جو پہنچے گی وہ مطلب اس کی ہم تصدیق کیسے کریں گے کہ وہ صحیح بات تو نہیں کی بات ہے ہم تک موچ یہ یہ جو ہے نا یہ یہ لوگ جو کہتا ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم صرف سقات سے لیں گے جماعت مخالفین پر میں شیوں کے مطلق بات کروں پہلے مخالفین کے مطلق بات کرتا ہوں ٹیک ہے دیکھیں ان کے اس بات پر کوئی اعتماد نہیں ہے یہ کرم صرف سقات سے لیں گے تو اسی ایک کیسے ہوتی ہے کہ فلان شخص اس کا حافظہ کہہ سکتا تھا اس کا ذاکرہ کہہ سکتا یا اس کی جو ہے یا داشت کیسی تھی یہ سچا تھا جھوٹا تھا یہ سب باتیں یہ سب باتیں لوگوں کے اجتہاد ہیں لوگوں کے نظریات ہیں بہت کم سے لوگ ہیں جنہوں نے کسی کو دیکھا ہے شہادت دی ہے کہ یہ اچھا آدمی تھا برا آدمی تھا ایک شخص ہے دو سب سال بعد آیا وہ اپنے سے ڈیرھ سب سال پہلے آئے آدمی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یا مثلا ایک شخص سات سب سال کے بعد آیا جیسے زہبی صاحب ہیں جیسے ابن حجر اسقلانی آٹھ سب سال کے بعد آیا وہ پہلی صدی دوسری صدی کے رواد کے متعلق کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ان باتوں کا کوئی بروسہ نہیں ہے اور ان کے علماء جو اکثر جو توسیق کرتے تھے اور جو جرح تعدیل کرتے تھے یہ تعصبات کے بنا پر یا ذاتی مفادات کے بنا پر میں ان کا ایک بہت بڑے بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے جرح تعدیل کے بہت بڑے سورس ہیں علی ابن المدینی ان کا متعلق ایک جملہ دکھانا چاہتا ہوں یہ کتاب سیر عالی من نبلہ سیر عالی من نبلہ لکھی ہے زہبی صاحب نے زہبی صاحب خود جرح تعدیل میں عارفت احادیث میں ان کا ثانی نہیں یہ جز نمبر گیارہ ہے اس کے روایات بہت ہیں ابو داود میں مسلم میں اور نسائی میں روایات بہت ہیں یعنی صرف ترمیزی نے حدیث نقل نہیں کی باقی صاحب نے روایت کی الشیخ الامام الحجہ لیکن القاب کیا ہیں شیخ امام حجہ تھے امیر المؤمنین فی الحدیث اس سے بڑھ کر اس کا کوئی لقب ہوئی نہیں سکتا اب مثلا بخاری ہے اس کو کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں احمد بن حنبل ہے یعنی اپنے تاریخ دنیا حدیث میں سب سے بڑے عالم تھے ابو الحسن علی بن عبداللہ المدینی المعروف بن مدینی بخاری مسلم سب نے انسے حدیث نقل کیا احمد بن حنبل کا استاد وابو عبداللہ البخاری وابو حاتم وابو داود بخاری نے اسے حدیث نقل کیا ابو حاتم الراضي نے اسے حدیث نقل کیا ان کے متعلق ان کے شاگر ابو حاتم الرازی کہتے ہیں علی بن المدینی اپنے زمانے میں علم تھے یعنی علم بولتے ہیں جنڈا یعنی آثورٹی تھے سب سے بڑے آثورٹی تھے کس کے؟ معرفت احادیث کے اور رواعت کی پہچان میں احمد کبھی احترام سے اس کا علی بن مدینی کا نام نہیں لیتے تھے احترام سے ان کا نام نہیں لیتے تو عدب میں احترام میں کیونکہ ان کا استاد تھے اور میں نے کبھی نہیں سنا کہ ان کا نام لیتے صرف ان کا کھنیے سے پکارتے تھے ابو الحسن کہہ کے پکارتے تھے ابو داود سرجستانی نے کہا کہ وہ احمد ابن عمل سے بھی عالم تھے اختلاف احادیث وغیرہ میں اچھا وقت میں آپ کا نالوں اس کی بڑے تعریفیں ہیں بغداد میں بنی عباس کے خلافت میں وہاں پہ ایک سلسلہ چلاتا کہ اللہ قیامت کو نظر آتا ہے نظر نہیں آتا اس پہ ابھی جیسے پاکستان میں مختلف بحث چلتے ہیں اس زمانے میں یہ بحث بڑی عام تھی وہ بہت ہی کہ اللہ قیامت کو نظر آئے گا نہیں آئے گا تو اس وقت زمانے کا جو خلافات تھے وہ کہتے تھے اللہ نظر نہیں آنے والا اور اس کے ایک مقابلے میں محدثین تھے وہ جو حدیث نقل کرتے تھے کہ یہ نظر آئے گا ملاحظہ فرمائی یہ کتاب تاریخ بغداد تاریخ بغداد ابو بکر خطیب بغدادی کے کتاب ہے جز نمبر گیارہ چابدار کتب العلمیہ یہاں پر روایت ہے کہ معتصم کے زمانے میں معتصم عباسی کے زمانے میں ابن عبی دعوت اس نے چغلی لگا دی ابن عبی دعوت کون ہے؟ ابو دعوت سجستانی جو ستہ میں سیکھ کا مصنف ہے اس کے بیٹے ابن عبی دعوت اس نے چغلی لگا دی ابن عبی دعوت نے چغلی لگا دی کس کے پاس؟ معتصم کے پاس اے خلیفہ وقت ہے بادشاہ سلامت یہ ہے احمد بن عبی دعوت جو آیا جیس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کو نظر آئے گا اس نے احمد کو بلائے معتصم نے احمد کو بلائے کہ احمد ادھر آجا احمد ادھر آجا ما عندك فیہادا وقال یا امیر المؤمنین عندی ما قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وما قال وما قال علیہ السلام اس نے کہا کہ بتاؤ احمد تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا میرا وئی عقیدہ ہے جو حدیث میں ہے پیغمبر نے فرمائے بتاؤ پیغمبر نے کیا فرمائے؟ اس نے کہا کہ میرا پاس حدیث ہے حدثنی محمد بن جعفر غندر حدثنی شعبن اسماعیل نبی خالد انقیس بن بن حازم انجرید بن عبداللہ البجل اس نے سند بتا دیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندنی چاند کی طرف اشارت کیا ہے اور کہا کہ اما انکم سترون ربکم ربکم کہ ما تراؤنا حاد البدر لا تضامون فی رعیتہ چاند کی طرح نظر ہے اس طرح چاند دہنے میں آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوتی اسی طرح قیامت کے دن اس طرح نظر آئے ہمارے پاس یہ حدیث احمد نے کہا تو احمد نے احمد تو بڑا خوش تھا احمد کے پاس دلیل ہے احمد نے ابو داود کو کہا تو نے بھئی میری چغلی لگا دی ہے اندر اس کا کیا جواب دے گئے اس نے کہا کہ اندر فی اسناد حاد الحدیث اس نے کہا کہ اس حدیث کے سند کو میں چیک کروں گا کہ یہ حدیث صحیف ہے یا نہیں ہے اس نے بڑا محنت کیا بھئی ابن ابو داود نے کہ اس حدیث کے سند میں کوئی وہ اس کو ضعف مل جائے اس کو ضعف کچھ بھی نہیں ملا اس میں کوئی ضعف نہیں ملا اس نے کیا کیا فوجہ ہے ابن ابو داود علی بن المدینی اس نے بلا دیا علی بن المدینی کو بلایا اپنے پاس علی بن المدینی کون ہے احمد بن حمل کا استاد ہے اور وہ کیا وہ بڑا فقیر آدمی ہے اس کے پاس ایک درہم بھی نہیں ہے ایک آنا پائسہ بھی نہیں ہے بغداد میں پھر رہا ہے آوارا پیسے ہے نہیں اس کے پاس اس کو بلایا احمد بن حمل کا استاد یہ کیوں کہ یہ ابن ابو داود جو تھا نا دربار میں درباری دربار میں اس کا بڑے مناصف تھے قاضی وغیرہ تھا اس کے پاس پیسے تھے اس نے اس کو بلایا اس سے بات کی اس کو ہزار درہم دے دیا یہ بادشاہ سلامت نے آپ کو دس ہزار درہم دے دیا یہ اٹھا لو اور بادشاہ نے کہا کہ آپ کے جتنے پیسے بیت المال میں آپ کے ہیں کہ آپ کو دو تین سال سے کسی نے پیسے نہیں دیا آپ کے تنخواہیں کٹ گئی ہیں وہ بادشاہ حکم دے گا کہ وہ پیسے بھی آپ کو مل جائیں اس نے کہا اس حدیث کا کچھ آپ علاج کریں اس حدیث کا آپ کچھ علاج کریں ایسے حدیثیں بن رہی تھی نہیں نہیں حدیث وہ احمد نے سنایا حدیث نے احمد نے سنایا کہ اللہ نظر آئے گا ابن ابی داوید کے پاس اس کا جواب نہیں تھا اس کو ضعیف کر دے تو اس نے احمد کے استاد کو اس نے پیسے دے دیا کہا کہ اس حدیث کا اس کا کچھ کرو کیونکہ احمد نے مجھے شرمندہ کیا ہے سب کے سامنے اور بادشاہ کے سامنے اس کی جان جھٹ گئی ہے میں نے چغلی لگایا تھی اس کی علی نے کہا علی ابن مدینہ کہا حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے میں اس میں کیا ضعیف کر دوں اس کو اس نے کہا اس نے کہا کچھ تو نکالو اس میں اس حدیث کے سند میں کچھ تو نکالو اس نے کہا کہ آپ ٹھیک آپ چیف جسٹس ہیں لیکن مجھے چھوڑ دیں اس حدیث میں حدیث کو میں کیا اس کو خلاب کر دوں اس نے کہا یہ میری ذنگی کے سب سے بڑی ضعورت ہے آپ اس حدیث کا کچھ کر دیں اس کو ضعیف کر دوں یہ مسلمان تھے رسول کا کول خراب کرتے ہیں یہ چیف جسٹس تھا پاس پیسے بہت اس نے کہا اس کے لئے میں یہ کپڑے لیکھا اس کے لئے پرانے زمانے میں خوشبوت ہے پرفیوم یہ بہت مہنگے ہوتے تھے اس کے لئے بہترین پرفیوم لیکھا بہترین گورہ لیکھا گورے کے لئے بہترین زین لگا کے لیکھا اور سب اس کو دے دوں چیف جسٹس نے اس کو دے دیا اس کو اتنائے نعام دے دیا علی بن مدینی نے کیا کہا آخر نے آخر نے کہا اس نے کہا جب اس کو بہت پیسے ملے اب اس کو پیسے ملے بخاری کا استاد ہے احمد بن حنبل کا استاد ہے بخاری مسلم میں اس کا حدیث بہت زیادہ علی مدینی کے اور اس کی جرح تعدیل بھی بہتا ہے جرح تعدیل کے کتابوں میں دیکھنا علی بن مدینی نے فلان کو کہا ساقا ہے فلان کو کہا ضعیف ہے وہ ہی ہے جب اس کو پیسے خوب دے دیا اس نے کہا کہ اس حدیث ضعیف ہے اس کا راوی کون ہے قیس ابن ابی حازم ہے وَقَيْس ابن ابی حازم اِنَّمَا كَانَ عَعْرَابِيًا بَوَّالُنَ عَلَى آخِبَئِي وہ عرابی تھا وہ ایک بدو عرب تھا اس کو کیا آتا ہے اس نے حدیث نقل کیا وہ بوال ہے اس کو گالی بھی دیا وہ کیا کرتا تھا وہ پشاب کرتا تھا اپنے پیروں پر وہ پشاب کرتا تھا وہ عربوں میں یہ رسم تھا وہ اس کے پیر پڑ جاتے تھے پرانے زمانے میں عرب جو ہوتے ہیں سہرام ہے جوتے تو صحیح نہیں ہوتے تھے ان کے پاس اور یہ ان کے پیر اور بعض کے پاس اگر عربی جوتا بھی تھا اس طرح بوڑ کی طرح تو نہیں تھا ان کے پاس چپل تھا ان کے پاس وہ چپل سینڈل جلسہ چپل ہوتا نا اپور تسمیں ہوتے ہیں اس میں ان کے پیر بہت پڑ جاتے تھے تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا اسلام سے پہلے اس پر اگر پشاب کریں اپنے پیروں پر تو وہ اس کے لئے مفید ہے اس کی لاج ہو جاتی ہے پیر میں جو ہاں دڑا رہا جاتی ہیں تو وہ جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ اس کو پشاب کرتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی مسجد میں کیونکہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ پیروں میں پشاب کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ اپنے پیروں کو دعایا کرو وہ جو روایات میں ہے کہ حضور کے بعد اپنے پیروں کو دعایا کرو یہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد یہ وضوع کا جزو ہے اس لیے کہ یہ لوگ پشاب پشاب مسجد آکے وہ تراب کرتے تھے مسجد کو اچھی بات علی ابن مدینی نے کیا کہا یہ قیس ابن عاظم کی حدیث ہے قیس ابن عاظم وہ وہی شخصتہ اس کو اتنا وہ ایک جھوٹا آدمی ہے اس کے عمل کسی حدیث پر اعتماد نہیں ہے وہ اپنے پیروں پر پشاب کرتا تھا اچھا ابن عبی دعود ابن المدینی اعتنقہو ابن عبی دعود برا خوش ہو گیا گلے لگایا علی ابن المدینی واہوات زندہ واہ تو نے مجھے زندہ کر دیا اور اس کو فقبل ابن عبی دعود ابن المدینی اعتنقہو اس کو چومی بھی لگایا بوسا بھی دیا اس کو گلے بھی لگایا فلما كان الغد وحضروا قال ابن عبی دعود یا امیر المؤمنین يحتجوا في الرعی بحديث جریر و انما رواه عنه قیس ابن عبی حازم ترہ کیوں عقیدہ ہے تو چیف جسس وہاں پہ بیٹھا ہے چیف جسس نے کہا دیکھ احمد احمد یہ بودھا پاگل ہے یہ کہتا ہے اللہ قیامت کو نظر آئے گا اس کو پکڑ لو اس کو کوڑے لگا یہ جو ہے یہ قیس ابن عبی حازم کی حدیث پکڑ کے آئے واتو واتو علی ابن المدینی کہہ رہا ہے آپ کا استاد کہہ رہا ہے وہ تو جوٹا آدمی ہے اس کے حدیث ضعیف ہے احمد کو جب پتا چلنا احمد نے جب دیکھا کہ یہ بڑا خوش ہے آج چیف جسس کی طرف دیکھا کہ یہ بڑا خوش ہے آج اور مجھے کہہ رہا ہے تو اس کو پتا چل گیا کہ علی ابن مدینی نے اپنا کام کر دیا اس نے اس کو رشوت دے کے حدیث کو ضعیف بنا دیا اور اسی وجہ سے احمد ابن حنبل کو کوڑے پڑھتے ہیں اس زمانے میں جیل گیا تھا بہت اس کو جیل میں بڑی عذاب بھی ہوئی تھا پھر اس کے بعد قلتو ما حکی عن علی ابن المدینی ما حکی عن علی ابن المدینی فی هذا الخبر منانا قیس ابن ابی حازم لا یعمل على ما یرویه لکونی آرابیان بوانا علا قبیف و باطل ولی وقد نزح اللہ علی نزح اللہ علی قول ذلك لأن اہل الاثر وفیهم علیون مجمعون على احتجاج بروایت قیس ابن ابی حازم متصحیحا کہتا یہ بات جو علی ابن المدینی سے مروی ہے اس حدیث میں یہ قیس ابن ابی حازم ایسا نہیں تھا وہ جھوٹا نہیں تھا اس نے پیسے لے کے ایسا کیا ہے تو وہ خود دوسری مقامات پر علی ابن المدینی نے شہادت دیئے کہ وہ قیس صحیح آدمی تھا لیکن یہاں پہ پیسے جب اس کو ملے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز یہاں پہ اس کو پیسے ملے ہیں اس نے حدیث کو صحیح بنا دیا حدیث کو اکثر آپ کو بھی سنائے سکیم بخاری سکیم موسیقی تعصب کے بنا پر یہ رواعت کو تصعیف کرتے تھے اور رواعت کی تصعیف کرتے تھے نہیں تو شیعہ کے پاس کیا ہے ہمارے پاس جو آئیمہ کے پہنچنگ تو شیعہ شیعوں کے پاس کیا ہے میرے محترم ناظرین یہ ہے شیعوں کے پاس دیکھیں کہ آئیمہ تاہرین علیہم السلام نے اپنے زمانے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں اور بقی آئیمہ تاہرین علیہ السلام کے زمانے میں کہ آہدیث کتابیں لکھی گئی ہیں کیوں گا تو ہمارے جو آہدیث ہیں انس میں سے حسنت کی ضرورت نہیں ہیں کیونکہ وہ کتابیں انہی زمانے میں لکھی گئی ہیں ان کی کتابوں میں شیعوں کے پاس ہزاریں کتابیں کس وقت لکھی گئی ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں مام حسن علیہ السلام کے زمانے میں اور باقی آئیمہ تاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اور یہ کتابیں شیعہ مسننفین لکھتے تھے اس کی دلائل بہت زیادہ آئیمہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور وہ پھر وہ تسیف فرماتے تھے اور پھر دوسرے شیعوں کو کہتے تھے کہ فلان کتاب صحیح ہے اس سے حدیث تم لے لو اور ان میں سے بہت ساری کتابیں مثلا کتاب سلیم ابن قیس ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی بہت ساری کتابیں ابھی تک ہمارے پاس بچی ہیں اور ہماری جو کتابیں مشہور معروف ہیں مثلا کتاب کافی ہے کتاب محاسن ہے کتاب اللہ حضر الفقی ہے کتاب مسائر الدرجات ہے یہ انہی کتابوں میں سے لکھی گئی ہیں جو امی اتھار علیہ السلام کے زمانے میں لکھی یہ اس طرح نہیں ہے کہ کسی نے سنا ہے تو دوسرے نے تیسرے چھوٹے سے نقل کیا یہ لوگوں کے زبانیوں کی کہاوت نہیں ہے کہ لوگوں نے اس نے فلانے نے اس سے سنا ہے فلانے نے اس سے سنا ہے وہ آپ کے رہے ہیں کہ آئیمہ کی لکھی ہوئی ہے خود کی لکھائی گئی ہیں آئیمہ کی املا ہے یہ جو حادیث کے ساتھ جو آسانید ہیں یہ آسانید یہ آسانید حدیث کے اجازات ہیں نہیں ہے کہ اس طرح انہوں نے کسی سے سنا ہو فلانے نے فلانے سے سنا ہے یہ اجازہ ہے کلینی صاحب کے پاس ہزاروں کتابوں کے اجازے موجود ہیں اختلف کتابوں سے وہ اپنے اجازے کے طور پر سانت بھی ذکر کرتا ہے اس کی دلیل بہت زیادہ ہے ہماری جو حادیث ہیں اس طرح نہیں ہیں اور شیعوں کو جیسے ابھی آپ کے پاس دنیا میں معروف ہے کہ بخاری کے کتاب مسلم کے کتاب صحیح ہے اس زمانے میں شیعوں کے پاس اسی طرح کتابیں ہوتی تھیں جن کی تائید آئیمہ علیہ السلام نے کیا تھا یہ کتاب صحیح اس پر عمل کرو فلان کتاب صحیح عمل کرو تو انہی کتابوں میں سے علیہنی نے اپنا کتابیں کافی لکھا ہے باقی علماء حدیث نے اپنی کتابیں لکھی ہیں اوکے اوکے شکریہ لیکن میرا دماغ میرا جو اس طرف آپ کی طرف جو آیا نا شیعہ کی طرف جب آپ نے یہ حدیث بتائی کہ قرآن شریف لے کر آیا حضرت علی ابو بکر کے پاس لے کر آیا انہوں نے نہیں لیا کیوں نہیں لیا اس کی وجہ یہی ہے پھر ان کا دفاع ہم کیوں کر رہے ہیں ابو بکر اور عمر کا ان کی خلافت کی کوئی دلیل ہے نہیں بڑی کلیر بات ہے یہ تو ایک بندہ قرآن لے کر آ رہا ہے اور آپ قرآن نہیں لے رہے ہو خود سے جمع کر رہے ہو ندیم بھائی کوئی وہ بھی دکھا ہے نوہ بھی سنا ہے نا آپ تینکی میرے بھائی خدا حافظ اللہ آپ کو عزت دے بہت مہت